گلیسرین کو طویل عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں یہی وجہ ہے کہ گلیسرین کو بہت سے سکین کیر پروڈکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اسے فیس کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن گلیسرین کو اگر صحیح طریقے سے سکین پر استعمال نہ کیا جائے تو اس سے آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو انسائیڈ ایفیکٹس سے بچانے کے لیے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ گلیسرین کیا ہے آپ اسے اپنے فیس پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے تو اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ گلیسرین سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گلیسرین جسے گلیسرول بھی کہا جاتا ہے ایک بے رنگ بو کے بغیر ایک مایا ہوتا ہے یہ سابون بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اسے بیوٹی پروڈکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ گلیسرین کو کلینزر کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو کر تولیے سے خوش کر لیں پھر ایک کوٹن پیٹ پر تھوڑی سی گلیسرین لیں اور اسے اپنی جلد پر لگائیں کوشش کریں کہ یہ آپ کی آنکھوں کے آس پاس نہ لگے پھر اسے اپنی جلد میں ججب ہونے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کے بعد چہرہ دھولیں گلیسرین ایک بہت اچھا کلینزر ہے اور یہ ایک مہنگا اور کیمیکل بیسٹ کلینزنگ ملک اور سولونٹ کی جگہ لے سکتا ہے جو کہ آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں اسے اپنے چہرے پر استعمال کرنے کے لیے ایک چائے کا چمچ گلیسرین میں تین چائے کا چمچ دودھ ملائیں اسے رات کے وقت اپنے چہرے پر لگائیں اور صبح چہرہ دھولیں آپ اپنے چہرے سے گندگی آئل اور میک اپ کو ریموف کرنے کے لیے آدھا کپ پانی میں ڈیر چمچ گلیسرین اور کون فلوڈ شامل کر کے اسے مکس کریں اور اسے اپنے چہرے کی کلینزنگ کریں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ گرم پانی سے دھولیں تو جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ گلیسرین کے کتنے زیادہ بینفرٹس ہیں لیکن چہرے پر گلیسرین کو لگاتے وقت آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ خواتین کے لیے گلیسرین الرجک کا سبب بن سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ گلیسرین کو ارکے گلاب کے ساتھ ہی لگائیں اور اس کی تھوڑی سی مقدار استعمال کریں اور زیادہ وقت تک اسے اپنے چہرے پر مت لگائیں گلیسرین سن سینسٹیویٹی کا سبب بھی بن سکتی ہے اسی لیے آپ اپنے چہرے پر اسے لگانے کے بعد سنسکرین لگائیں اس سے آپ کے چہرے پر کسی قسم کی الرجی نہیں ہوگی اگر آپ کو کسی قسم کی الرجی چھالے یا سوجن ہو تو آپ اسے استعمال مت کریں گلیسرین ایک مؤسر مویشورائزر میں سے ایک ہے کیونکہ یہ آپ کی جلد کو ہوا سے نمی جذب کرنے میں مدد کرتی ہے گلیسرین کا بقاعدہ استعمال آپ کی جلد کو ہمیشہ نرم اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے 250 میلی لیٹر گلیسرین میں تازہ لیمون کا رس ٹال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ یہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگائیں اگر آپ یہ رات کو سونے سے پہلے نہیں لگا سکتے تو آپ اسے نہانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے چہرے پر جھوریاں اور لکیریں محسوس ہوتی ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ عمر بڑھنے کا ایک فطری عمل ہے آپ گلیسرین کا استعمال شروع کریں وقت کے ساتھ ساتھ اس سے آپ کے چہرے پر موجود جھوریاں اور لکیریں ختم ہو جائیں گی اسے استعمال کرنے کے لیے ایک انڈے کو پھینٹ لیں اور اس میں ایک چمت شہد اور گلیسرین ملا دیں پھر اسے اپنے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد چہرہ دھولیں بلیک ہیٹ ریموول ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بلیک ہیٹ کے طرح ناغوار نظر آتا ہو اور بعض اوقات آپ کسی بھی طرح ان بچ سورت سیاہ نکتوں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے لیکن گلیسرین انہیرت انگیز مسنوات میں سے ایک ہے جس کا بلیک ہیٹ پر بھی اثر پڑتا ہے گلیسرین کو بلیک ہیٹ پر استعمال کرنے کے لیے ایک چمچ ملتانی مٹی میں چار کھانے کے چمچ گرائنڈ کیے ہوئے بادام کا پاوڈر اور دو چمچ گلیسرین شامل کریں اسے اچھی طرح مکس کریں اور پھر اسے اپنے چہرے پر لگائیں جب یہ خوشک ہو جائے تو اسے دھولیں یہ بلیک ہیٹ سے نجات حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے ریڈیوسز بلیمیشیس اینڈ مارکس داک نشان اور سکین ایجنگ سے جان چھوڑانا ایک مشکل کام ہے ان نشانوں کو ختم کرنے کے لیے گلیسرین کا بقائدہ سے استعمال آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے گلیسرین جلد کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اس میں انٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں اور یہ جلد کے پی ایچ لیول کو بھی برقرار رکھتی ہے آپ کچھ گلیسرین میں پیٹرولیم جیلی ملائیں اور اسے اپنی سکین پر لگائیں پھر تھوڑی دیر بعد اسے کورٹن پیٹ کی مدد سے صاف کر لیں لپ سیویر ہم میں سے زیادہ طرف رات پھٹے ہوئے ہونٹوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کیمیکل بیسٹ لپ پام کا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کے ہونٹوں کو کبھی کبھی مزید نقصان پہنچتا ہے آپ اس کے بجائے نون کیمیکل گلیسرین استعمال کریں یہ آپ کی جلد کے لیے اتنی ہی مؤثر ہے اور آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائے گی اپنے ہونٹوں پر گلیسرین کو استعمال کرنے کی لیے آپ گلیسرین میں چند کطرے شہد کے ڈالیں اور اسے اپنے ہونٹوں پر لگائیں جب یہ خوشک ہو جائے تو اسے ایک کوٹن پیٹ کی مدد سے صاف کر لیں کیا آپ مہنگی لوشنز اور بوڈی بٹر خرید کر تھک چکے ہیں جو آپ کی خوش جلد کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے نا کافی ہے تو اس بار آپ ان کے بجائے گلیسرین کو استعمال کریں جو آپ کی جلد کو نرم ملائم بنانے میں مدد کرتی ہے آپ تھوڑی سی گلیسرین میں پانی شامل کریں اور اس سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کی مالش کریں گلیسرین کی یہ بھی خصوصیات ہیں کہ یہ مردہ کھولیوں کو باہر نکالتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو گلیسرین کو اپنی سکن کیئر روٹین میں ضرور شامل کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ